یہ معاف کر دیتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم یہ بولو کہ میں غریب ہوں میں یتیم ہوں میں مسکین ہوں میں مطلب اپنی تمام جمع پہنچی خرچ کر چکا ہوں مطلب یہ کہ میں مطلب ہاتھ کھالی میں گھوم پھر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ میں معاف کرنے کے تیار ہوں اگلے کا لیول دیکھیں وہ بول دیا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس آپ نے جب یہ بول دیا تو ٹھیک ہے میں اگلی مرتبہ آپ نے مانگ لیا ہی نہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد وسیم جوکیو آج میں کچھ نیا پیغام آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے منزل لذی یکرد اللہ قردن حسنہ و یدائفہ اللہ قردن حسنہ اللہ یقبیدو و یقصدو ویلہ درجاؤں تو اس کا کچھ مفہوم ہے وہ اس طرح ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرضی حسنہ دے ابھی سوال تو بنتا ہے کہ قرض حسنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے تو اس کی ایک ریال اور حقی کی مثال وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں ہی کی مثال ہے وہ تو میں آپ کوئی عرض کر دوں کہ دو دوست تھے ایک دوست نے دوسرے دوست کی اس کے مشکل وقت میں اس کی مشکل حالت میں مدد کی وہ مشکل حالات سے گزر رہا تھا تو اس نے اس کی مدد کی ایک دوست نے دوسرے دوست کی اور وہ تھے بھی آپس میں قریبی تعلق دار رشتدار تھے آپس میں امبرادری کے تو دوستو جب اس نے مدد کی لاکھوں کی تو نہیں تھی لیکن یہ کہ کچھ چند ہزاروں روپے کی تھی وہ تو اس کے مشکل وقت میں اس کی مدد تو ہو گئی ٹھیک ہے اور جس کی مدد کی گئی وہ کوئی عام بندہ نہیں کوئی غریب نہیں کوئی فقیر نہیں کوئی مسکین نہیں کوئی بھی یتیم نہیں گورنمنٹ کا ملازم تھا وہ ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے جو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ماشاءاللہ سے ہی ہوتی ہیں ان کی بہت زبردست تنخواہیں ہوتی ہیں فورٹی فپٹی یا پھر اس سے ابو جو مطلب تنخواہ ہوتی ہیں ان کی اور ان کا فیول الگ سارا حساب الگ ہوتا ہے نا پھر ان کا اچھی خاص ایک سیلے بن جاتی ہے تو جب مدد کی اچھا یہ جب مدد کی اس کو پانچ سے چھ مہینے گزر چکے ہیں تو جب بھی وہ دوسرے 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 ملتا ہے تو وہ اس کو وہ بات یاد لاتا ہے کہ بھائی وہ میں نے آپ کو فلان فلان چیز مدد کی تو مجھے وہ ابھی چیزوں لوٹا دیں مجھے بھی ضرورت ہے تو وہ دوسرے یہ کہتا ہے کہ بھائی سبر کرو میں دے دوں گا سبر کرو میں دے دوں گا ٹھیک ہے یعنی نہ وہ کوئی وقت تعین کرتا ہے وہ چیز لوٹانے کا اور نہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دینی نہیں ٹھیک ہے اگر وہ چیز لاکھوں کی ہوتی کرو میں ہوتی پھر تو سمجھ میں آتا ہے لڑائی بنتی ہے نا پھر بندہ اس کے مختلف طریقوں سے مختلف طریقے حربے استعمال کر کے پھر وہ اسے وہ چیز واپس دلوا سکتا ہے پھر اس طرح کر کے وہ چیز مل بھی سکتی واپس لیکن ہے بھی چیز ہی تھوڑی سی چند ہزار روپے کی یہ چند ہزار روپی ہے تو وہ اس طریقے سے پھر یہ وہ لڑائی بنتی بھی نہیں ہے نا پھر مطلب ہے کہ پھر تعلقاتوں خامہ کمیں خراب ہو جائیں گے پھر وہ اپنے حساب سے پرسنل طریقے سے کسی طریقے سے وہ اس کو پریشر دلوا تا ہے کہ وہ چیز واپس کر دیں لیکن مجال ہے کہ اس کے کانوں پہ جون تکریں گے وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جب بھی ملاقات ہوتی وہ کہتا ہے بھائی صحیح دعا کرو میں آپ کی وہ چیز دے دوں گا صحیح دعا کرو دو تین دن سبر کرو میں آپ کو وہ چیز لٹا دوں گا انہی اس نے آسرے میں لٹکایا ہوئے انسان کو اچھا پھر ایک دن ان دوستوں کے اچانک سے ملاقات ہو گئی پچھلے چند دنوں میں اس وقت کو اس ٹائم کو چار سے پانچ ماہ گزر چکے پچھلے چند دنوں میں جب ملاقات ہوئے آخری مرتبہ تو اس نے دوستوں پھر آپس میں کہا پھر پہلے دوست نے جو قرض دینے والا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو نہ نہ آپ دے رہے ہو نہ آپ ٹائم مقرر کر رہے ہو کوئی یہ چیز ادا کرنے کا میں ایسے کرتا ہوں میں آپ کو یہ ماف کر دیتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم یہ بولو کہ میں غریب ہوں میں یتیم ہوں میں مسکین ہوں میں مطلب اپنی تمام جمع پہنچی خرچ کر چکا ہوں مطلب یہ کہ میں مطلب ہاتھ کھالی میں گھم پھر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ میں ماف کرنے کی تیار ہوں اگلے کا لیول دیکھیں وہ بولتا ہے نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس آپ نے جب یہ بولتا ہے تو ٹھیک ہے میں اس اگلی مرتبہ آپ نے مانگنا ہی نہیں بھائی جب قرض دیتے ہیں نا قرض حسنہ اللہ رب العزت نے اس کو قرض حسنہ قرار دیا یعنی کسی کے مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے نا اللہ کو تو قرض کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے نا اس کی مدد کرنا اس کو وقت پر اس کو قرض دے دینا اپنے حلال کمائز اس کو ہیلپ کر دینا تو یہ بھی سمجھو کہ اللہ کا اللہ کو ہی قرض دینا ہے ٹھیک ہے اس دوست کا عجر تو ضائع نہیں ہوگا لیکن یہ کہ معاشرے میں ابھی کبھی بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں اپنی لائف بلکل کلیر گزارے نا یعنی بلکل آپ کے اصول ضوابط قوائد و قوانین آپ کے زندگی کے بلکل واضح ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی لائف کس طرح گزارنی ہے آپ نے اپنی لائف کسی کے اوپر ڈپینڈ کر کے نہیں گزارنی ہے بلکہ آپ اپنے اوپر ڈپینڈ کر کے گزاریں کہ آپ نے اپنی لائف کس طرح گزارنی ہے ٹھیک ہے دوستو تومیر ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں